اللہم سلیم و سلیم و بارک اللہ سیدنا محمد والا علیہ و سخبہ اجمائن السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا تو فٹا فٹ سے پہلے ریسیپی شروع کر لیتے ہیں باتیں تو ہوتی رہیں گی میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ بوٹیوں کا کیمہ بنوانے سے پہلے ہی اس کو واش کر لیں تاکہ کیمہ نہ دھونا پڑے میں نے اوئل لیا ہے اس میں کیمہ ڈال دیا ہے جنگر گرلک کا پیسٹ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں مکس کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں گے بنائی ہم اس کی بات میں کر لیں گے اور اتنی دے میں آ جاتے ہیں چاپنگ کی طرف آ جاتے ہیں ویجیٹیبلز کی چاپنگ کی طرف یہ میں دونوں طرح کی ویجیٹیبلز جو میں نے کیمہ میں ڈالنی ہے اور جو میں نے سپرنگ رولز میں ڈالنی ہے وہ بھی ہم کر لیں گے چاپ اتنی دیتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیز بتا دوں جو سپرنگ رولز ہے نا ان کے لئے آپ کو پتہ ہے زیادہ تھے چیزیں جولین کٹ کی جاتی ہیں یہ والی تو خیر میں کیمہ کے لئے کر رہی ہوں اچھا سپرنگ رولز کے لئے کئی لوگ کیا کرتے ہیں جناب یوٹیوب پہ ترہ ترہ کے ٹوٹ کے بھرے پڑے ہیں کہ جیسے سبزیوں کا نمک لگا کے رکھ دیا اور اس کے بعد ان کا پانی نہیں چھوڑ دیا نہیں تو کیا ہے جی فلنگ جو ہے نا سٹفنگ سپرنگ رولز کی اس میں پانی آ جائے گا تو پانی نہیں چھوڑ کے پھینک دیں کئی لوگ کیا کرتے ہیں جی اس میں سبزیاں ڈالنی ہے تو آپ نے نمک نہیں ڈالنا آخر میں نمک ڈالیں نہیں تو یہ چیزیں جو آپ پانی چھوڑ دیں گی کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گی لائف کو آسان رکھیں سپرنگ رولز بنانے بہت آسان ہے اور ہر چیز اس کے اندر ہی رہ گی اور بڑے مزے سے رہ گی کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں جی سبزیاں ہماری چاپ ہو گئی ہیں میں سپرنگ رولز میں ڈالوں گی گاجریں سپرنگ آنینز اور بیل پیپرز اور ساتھ میں کارن اور نہ مٹر اچھا یہ جو کیمہ ہے نا یہ اس کو ہم نے اب بھون لے نا پک تو یہ گیا ہے پندرہ بیس منٹ میں پک جاتا ہے اور اس کو میں نے پہلے تو اچھی طرح توڑا نہیں تھا کیونکہ چاپنگ بھی کرنی تھی تو اس کو پھر میں نے ایسے میش کر لیا ٹوٹ تو یہ گیا ہی ہے اس میں پھر میں نے ایسے ہری مرچیں بھی اس ٹائم پر ڈالی اور ساتھ میں اچھی طرح سے اب بھونائی کر لوں گی کہ جس میں جو بھی خوشبو وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے نا روس میل وہ ساری ختم ہو جائے اچھے سے جب بھون جائے گا نا تو یا بھوننے کے ٹائم پر اگر آپ کے پاس جو ٹوماتر کہہ رہی ہوں مٹر کچھے ہیں نا تو آپ بھونائی کے ٹائم پر مٹر بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ جب تک بھونے آپ کو ٹائم ویسٹ نہ ہو تو مٹر بھی اس سار تک گل جائیں تو میرے پاس جو ہیں نا فروزن مٹر ہیں تو وہ پہلی بلینچ ہوئے ہوتا ہے یعنی پانی میں ایک دو دفعہ ابلے ہوتے ہیں وہ تو اس ورہ سے نا ان کو لمبا سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں مٹر لاسٹ میں ڈالوں گی اچھا کیمہ بھون گیا ہے نا یعنی کہ اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں اتنا ریڈی ہے تو میں نے لاسٹ میں اس میں پیاز ڈالے ہیں اور بلینچ ہوئے وہ مٹر ڈال دی ہیں اور ساتھ میں میں دھنیا بھی ڈال دوں گی بس ایک دو چمچ ہلانے آپ نے اور یہ سٹفنگ آپ کی تیار ہے پیازوں کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پیاز جو ہے نا تھوڑے تھوڑے کرنچی موہ میں آتے ہیں نا تو اچھے لگتے ہیں تو بس اب میں نے اس کو مکس کیا ہے اور چولہ بند کر دیا ہے اور سائیڈ پر کر دیا ہے اس کو بس ایک لاسٹ سٹیپ رہ گیا وہ میں آپ کو بتاؤں گی بڑا مزیدار قسم کا تو پھر ہماری یہ کیمہ کی فیلنگ تیار ہے رات کافی ہو چکی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ باقی کا کام اب میں صبح ہی کروں گی تو وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں لیکن دکھاؤں گی اچھا جی اب میں نے ایک چکن کا پیس لیا تھا بوائل کیا ہوا تھا اس کو میں نے شریڈ کیا ہے تھوڑا سا آئل ڈال ہے اور جنجر گالک پیسٹ ڈال دیا اور یہ میں ڈال رہی ہے سپرنگ انین کا نا وائٹ پارٹ تو اس کو ہم سالوں کے کٹھا ساتے کر لیں گے کیونکہ جب چکن بوائل ہوا ہوتا ہے نا تو اس کی ایک عجیب سی ایک سمیل سے آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا آئل میں سوٹے کر لیتے ہیں نا تو وہ سمیل چلی جاتی ہے جن کو نہیں اس کا مسئلہ ہوتا وہ یہ سٹیپ سکپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے مٹر گاجریں کورن اور ساتھ میں جو ریڈ بیل پیپر ہے آپ کے پاس گرین آپ گرین ڈالیں میرے پاس اب گرین نہیں تھی اور اس کے بعد ساتھ میں یہ جو کیبیج ہے یہ سب کچھ میں نے کٹھے ڈال دیا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کوئی لمبا پروسس نہیں ہے لیکن جو سٹیپ ہے وہ سٹیپ کیا ہے کہ آگ آپ نے میکسیمم تیز رکھنی ہے جتنا تیز فلیم پوسیبل ہے اتنا تیز فلیم کریں ٹھیک ہے تو یہ چائنیز ٹرکس ہوتے ہیں نا وہ چائنیز سٹر فرائیڈ ویجیٹیبلز بناتے ہیں وہ اسی طرح ہی بناتے ہیں چائنیز فرائیڈ رائیس کا بھی یہی ٹرک ہوتا ہے تو اسی لیے ان کی سبزیاں پانی نہیں چھوڑتی اس میں میں نے ڈالی ہے بلیک پیپر اب اس میں جاری ہے سویا سوس اور میرے پاس یہ ویجیٹیرین آئیسٹر سوس پڑی ہوئی تھی وہ بھی ڈال لوں گی یہ بالکل آپشنل ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہوتی ہے نا کوئی بات نہیں آپ اس کی جگہ بھی سویا سوس ڈال لیں اور ساتھ میں اس میں جائے گی چلی سوس اور وینگر اور کیچپ ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سوسز ہوتی ہیں سویا سوس وغیرہ اس میں بھی تو نمک ہوتا ہے نا تو جو یہ کہا نمک لاسٹ میں ڈالیں پانی نہ چھوڑ دیں ویجیٹیبلز ایسی کوئی بات نہیں صرف ایک ٹپ یاد رکھیں کہ فلیم مسلسل تیز ترین ہونا چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ پانی یعنی لیکویڈ گیس کے اندر دھواں دیکھا آپ نے کیسے نکر رہا اندازہ کر لیں کتنا تیز فلیم ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے سٹر فرائی کیا ہے نیچے آپ کو پانی ہر طرح کے لیکویڈ کوئی سا بھی نظر نہیں آرہا تو یہ آپ کی سٹفنگ تیار ہے جلدی جلدی آپ نے کچھ اس کو شکرنے ہیں چولا بند کر دیا اور یہ ٹیار ہوگی اس کو ٹیسٹ کر لیا ہو евری ویجیٹیبلز اللہ کی ہیں اور مینگ ٹھیک ہے اور یہ کر پر متر ای boiling پی لچاب اندازہ کر لوٹریں دیں لے جلد پالتے ہیں اندازہ Being اور بس اس کو میں نے رکھ دیا تھا فیلنگ کے لاسٹ ٹیپ پہ آ جاتے ہیں کیمہ کی فیلنگ کے لیے میں ایک کوئلہ ریڈی کر لوں گی اور اس کو ہم دھواں دے دیں گے کوئلے کا کیا ہی زبردست نیکس لیول کی فیلنگ چلی جاتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے آئل سپری کر دیا ہے اور اس کو میں کور کر دوں گی صرف لونگ لگانے سے فرق نہیں پڑے گا یہ سائیڈ سے بھی دھواں نکلتا ہے تو میں اس کو سارے کو کور کر دوں گی اچھے سے اور بس یہ اس کو اچھا سا سموک ہو گیا یہ اور بہت ہی مزے کا نیکس لیول کا فلیور بن جاتا ہے تو یہ ہوگی ہے جی ہماری فیلنگ تیار اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی نائس لک آئی ہے اور اس میں جتنے بھی مسالے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم زیادہ کریں گے بالکل ایسٹ اس فالو نہیں کرنے کیونکہ مشاری کے ویعے سے میں تو تھوڑی سپائس کم رکھتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رمضان میں زیادہ میرچی کھانے کا دل کرتا ہو تو آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے آپ میرا بھی ہلیا دیکھیں گے آپ کو نازہ ہو جائے گے یہ دیکھیں کوئی پانی نظر آ رہا ہے روم تیمپریچے پر کرنے کے بعد میں نے اسے فریج میں رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو فریز بھی کریں گے رولز میں ڈال کے گھلنے ہی گئی ہیں تو بس یہ دو ٹرکس ہیں کہ ویڈیو کو گلا گلا کے آپ نے حلوانی بنا دینا اور تیز ترین فلیم کرنا تو کیا مشکل ہے کچھ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی فلنگ ملے گی اور اس کو کھاتے ہوئے آپ کو کرنچ آئے گا موہ میں آپ کو مزا آ جائے گا اچھا جی سنبولا کے جو ہیں یہ میں نے شیچ مگوائی تھی اور پہلے میں نے مگوائی تھی کونسی ایک اور ہوتی ہیں سوٹس کی تو وہ جو ہیں وہ ٹوٹے ہی جا رہی تھی تو پھر میں تھوڑا ویٹ کرنا پڑا اور پھر میں نے سنبولا کی مگوائی اور وہ میں نے پھر بڑے والے رول مگوائی میں نے کہا چلو دار موٹے موٹے رول بناتے ہیں اور پھر میں نے ان میں فلنگ کرنی شروع کی تو ابھی میں آپ کو رول بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی کیونکہ رول بنانے کے لیے بہت سے لوگوں کا کافی سارا کنفیوزن ہوتا ہے کیونکہ رول جو ہے نا وہ سائیڈ سے باہر نکل جاتی ہے رول کرتے کرتے تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا اور ایک ٹپ جو ہے نا دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں جو سائیڈ رول کیا وہ اپنی طرح تڑھی کھینچ لی کھینچنے کے بعد اس کے اوپر فول کرتے ہیں آئی ہوپ میں ایکسپلین کر پائی ہوں ابھی میں اس کو ٹاپ سے بھی دکھاؤں گی تب آپ کو اچھے سے کلیر ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہ رول کیا ایسے کیا یوں نہیں کرنا ایسے اپنی طرف کھینچیں یہ دیکھیں اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لیں یہ ٹوپی سی بنا کے اپنی طرف کھینچ لیں اور اس کو پھر آپ رول کر دیں گے تو کناروں سے یہ باہر کو نہیں جائے گی پٹی اس کو تو ہم گلو لگا لیتے ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا لیتی ہوں یہ جن جن سے رول صحیح نہیں بنتے ہوں گے ان کو سمجھ آجے گی میں کیا بات کر رہی جن سے صحیح بنتے ہیں وہ تو کہیں گے ہم تو بہت اچھے بنا لیتے ہیں ہمیں نہیں اس والے سٹیپ کی ضرورت یہ دیکھیں ابھی میں رول کروں گی تو میں وہ والا سٹیپ نہیں کروں گی جو آپ کو دکھانا چاہیں گے دیکھیں میں نے رول کیا ایک دوسرے کے اوپر رکھی پٹی یہ دیکھیں تو یہ باہر کو نکل گئی ہے اب میں اس کو رول کروں گی تو رول لمبا ہوتا چلا جائے گا یہ دیکھیں کناروں سے یہ دیکھیں تو اس چیز کو ایوائیڈ کرنے کے لیے میں نے یہ پٹی دونوں طرف سے رول کر کے اپنی طرف کھینچی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ رول ایک ہی سائز کا بنتا جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا آج میں جلدی میں تھی مجھے اور بھی بہت سارے کام تھے تو میں نے ان سموسوں کو ٹری میں کھلا رکھ کے فریز نہیں کیا رولز کو سوری ورنہ یہ کہ میں ہر چیز کو آپ نے دیکھا کہ سنگل لیئر میں رکھ کے تو فریز کرتی ہوں وہی طریقہ فالو کرنا اگر آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کے کوئی بھی بنائے وے رول سموسے آپس میں چمٹ جاتے ہیں جب آپ ان کو فریز کرنے کے بعد کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو اس کیس میں آپ ان کو پہلے فریز کریں اور پھر کسی بھی شوپر میں ڈال کے تو آپ ان کو نوٹ لگا کے رکھ لیں وہ بڑا ایزی رہے گا تو میں نے جو ہے وہ گلو جس طرح سے لگائی ہے وہ رولز کے باہر نہیں آئی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ رولز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چپک جائیں گے تو اس لئے میں ان کو ایک ہی بار زپ لاؤگ بیگز میں ڈال کے پیک کروں گی اور موو آن کروں گی نیکسٹ کاموں کی طرف رمضان میں بھی الحمدللہ تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا اللہم بلکنا رمضان اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو رمضان نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی رحمتیں برکتیں بھی نصیب فرمائیں آمین سم آمین تو خیر جی باقی اب میرے جو کام رہ گئے ہیں فریزر کے وہ صرف رہ گئے ہیں دہی بڑے بنانے ہیں اور وہ فریز کرنے ہیں اور تھوڑا سا کھویا بنا کے وہ بھی فریز کرلوں گے اور اس کے علاوہ اگر ٹائم ہوا تو پھلکیاں بھی بنا لوں گی اس کے بعد پھر میں نے صفائیاں سترائیاں جو آنا وہ اچھی خاصی کرنی ہے جیسے کہ کچن کی اور پھر فریزر فریج کی اور پھر اس کے بعد پورے گھر کی ڈیپ کلیننگ تو اس کے بعد پھر ڈیکوریشن وغیرہ کر کے تو میں فارغ ہو جاؤں گی انشاءاللہ رمضان سے تین چاہ دن پہلے یہ میرا ارادہ ہے تو وہ سارا کچھ بھی آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ رمضان کے آخری دن بھی بھاگ دوڑ کے کام ہی کر رہے ہوں تو پھر کیا رمضان کا پہلا روزہ رکھنے سے پہلے ترابی سے پہلے بھاگ دوڑ لگی ہو تو ترابی پہلی پہلی وہ سکون سے ہی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالی چاہے تو انشاءاللہ کوشش پوری دے گی تو چلیں جی میرا کام تو ختم ہو گیا اور ان کو میں فریزر میں رکھ دوں گی اور موو آن کر جاؤں گے اپنے نیکسٹ کام کی طرف نیکسٹ کام میرا یہ تھا کہ یہ تھا سندے کا دن تو میں نے فیملی کے لئے بنانا تھا کھانا اور کھانا میں نے کوئی نہیں بنایا تو وہ میں نے بنا لی تھا فہیتہ رائس کیونکہ وہ مجھے سب سے ایزی لگتے ہیں تو وہ میں نے سوچا کہ میں بنا لیتی ہوں اور تہامی کا ساتھ میں پیپر بھی تھا تو ایرابک شہزاد نے ریوائز کرانی تھی اور سوشل سٹیڈیز میں نے ریوائز کرانی تھی تو بس وہ کروا لیا پھر اس کے بعد چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تیک کیئر اللہ حافظ